بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جانیں گے کہ کن صورتوں میں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک صورت سیکھ لیتے ہیں تاکہ ان تمام صورتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے تو یاد رکھئے کہ اگر واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یوں ہی کسی فرض یا واجب کے ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا ان کو اصل مقام سے ہٹا کر پہلی یا بعد میں ادھا کیا جائے یا تقرار کے ساتھ ادا کیا جائے یا واجب میں تبدیلی کر دی جائے کہ یہ بھی ترک واجب ہیں تو ان سب صورتوں میں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے جس سے اس بھول کی تلافی ہو جاتی ہے لیکن اگر قوزدان ایسا کرے تو سجدہ صاحب کافی نہیں ہوگا بلکہ نماز دہرانہ لازم ہے یوں ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ واجبات نماز دو طرح کے ہیں ایک وہ جن کے ترک کی تلافی سجدہ صاحب سے ہو جاتی ہے دوسرے وہ جن کے تداروں کی کوئی صورت نہیں بلکہ نماز واجب العیادہ یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی جیسے تقبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کی جگہ دیگر الفاظ تعظیمی کہے مثلا اللہ العظم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وغیرہ تو نماز تو شروع ہو جائے گی مگر یہ تبدیلی مکروع تحریمی ہے اور نماز واجب العیادہ ہوگی یوں ہی سجدے میں ناکی سخت ہڈی نہ دبی تو نماز مکروع تحریمی واجب العیادہ ہوگی اسی طرح سجدہ صاحب کی ادائیگی کے بعد قعدہ کرنا واجب ہے اگر نہیں کیا تو اس طرح کے واجب کی تلافی بھی سجدہ صاحب سے ممکن نہیں ہے بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یوں ہی سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافع نماز عمل قصدن پایا گیا تو نماز واجب العیادہ ہوگی جیسے کسی شخص نے قعدہ آخیرہ کے بعد ارادتاں گفتگو کے ذریعے خود کو نماز سے باہر کیا تو خروجم بھی سنئی ہی اور دیگر فرائض مکمل ہو جانے کی بنا پر نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن چونکہ لفظ سلام کہنا واجب تھا جو کی ترک ہوا اور اس ترک کی تلافی سجدہ صاحب سے ممکن نہیں لہٰذا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اب ہم آتے ہیں ان صورتوں کی طرف جن کی تلافی سجدہ صاحب سے ہو جاتی ہے تو پہلی صورت ہے ترک واجب یعنی کسی واجب کا ادا نہ کرنا مثلا تعدیلِ ارکان یعنی نماز کے ارکان کا اتمنان سے ادا کرنا جیسے رکو سجود قومہ یعنی رکو سے سیدھا کھڑا ہونا جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ان میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کے مغدار ٹھہرنا بھول گئے یا نمازِ وطر کی تیسری رقعات کے قیام میں دعاِ قنوط پڑھنا یا تکبیرِ قنوط یعنی قنوط کے بعد قنوط کے لئے اللہ اکبر کہنا بھول گئے یا دونوں قعادوں میں تشہد یعنی اتحیات میں سے ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو ان سب صورتوں میں چونکہ واجب ترکھوا لہٰذا سجدہ صاحب لازم ہے اسی طرح کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں ایک رکن یعنی تین سبحان اللہ کہنے کی مغدار تک تاخیر کر دی جیسے قعادہ علمہ میں مکمل اتحیات پڑھنے کے بعد ایک رکن کی مقدار خاموش بیٹھ رہے یا اللہمہ صلی اللہ محمد تک پڑھا یا چند بار تشہد پڑھا تو ان سب صورتوں میں تیسری رکعات کا قیام جو کہ فرض ہے اس میں تاخیر ہوئی لہذا سجدہ صاحب واجب ہے یوں یہ فرض کی پہلی دو رکعاتوں اور باقی نمازوں کی تمام رکعاتوں میں الحمد کے بعد ایک چھوٹی صورت متصلن پڑھنا واجب ہے اگر اس میں تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر ہو جائے تو تاخیر ہے واجب کی بنا پر سجدہ صاحب لازم ہے اسی طرح اگر فرض یا واجب کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر مقدم یا مؤخر کر دیں یعنی ان کی ترتیب بدلنے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے فرض کو مقدم یا مؤخر کر دیں جیسے رکع سے پہلے سجدہ کر لیا رکع اور سجدہ دونوں ہی فرض ہیں سجدہ جسے بعد میں ادا کرنا تھا اسے اصل مقام سے ہٹا کر مقدم کر دیا اور رکع جسے پہلے ادا کرنا تھا اسے مؤخر کر دیا تو اب یہ رکع کرے اور پھر دوبارہ سجدہ کرے چونکہ رکع کرنے کی وجہ سے پہلا کیا جانے والا سجدہ باطل ہو گیا اگر اس نے دوبارہ سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی لہٰذا دوبارہ سجدہ کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے واجب کو مقدم یا مؤخر کرنا جیسے فرض کی پہلی دو رکعاتوں اور باقی نمازوں کی ہر رکعات میں صورت کو صورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیا جبکہ ان میں ترتیب یعنی پہلے فاتحہ پھر صورت پڑھنا واجب تھا فاتحہ کو بعد میں پڑھنے کی بنا پر واجب مؤخر ہو گیا یوں ہی صورت کو فاتحہ سے پہلے پڑھنے کی بنا پر واجب مقدم کر دیا چنانچہ اب الحمد پڑھے پھر صورت پڑھے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے اسی طرح کسی فرض یا واجب کی تقرار یعنی انہیں ایک سے زائد مرتبہ ادا کرنا تقرار فرض جیسے ایک ہی رکعات میں دو مرتبہ رکو کر لیا یا تین سجدے کر لیے تقرار واجب جیسے فرض کی پہلی دو رکعاتوں اور باقی نمازوں کی تمام رکعاتوں میں سے کسی بھی رکعات میں صورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد بغیر کسی صورت یا تین آیات یا ایک بڑی آیت ملائے دوبارہ صورہ فاتحہ پڑھی یا اس کا اکثر حصہ دو مرتبہ پڑھا تو سجدہ صحاف واجب ہے ہاں اگر درمیان میں صورت ملائی پھر فاتحہ پڑھی یا فرض کی آخری دو رکعاتوں میں صورہ فاتحہ کی تقرار کی تو متلقاً سجدہ صحاف نہیں ہے یوں یہ واجب میں تغییر یعنی تبدیلی کرنا یہ بھی سجدہ صحاف کو لازم کر دیتا ہے جیسے کہ امام نے سری نماز یعنی جس میں آہستہ آواز میں قرار کی جاتی ہے جیسے زہر اور اثر ان میں جہر یعنی بلند آواز سے قرار کی اگرچہ ایک آیت میں جہر کیا یا جہری میں سر سے قرار کی تو سجدہ صحاف واجب ہے لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ منفرد یعنی جو بغیر جماعت کے تنہ نماز پڑھنے والا ہو وہ سری نماز میں جہر کر دے تو سجدہ صحاف واجب ہے لیکن اگر جہری نماز میں آہستہ قرار کی تو سجدہ صحاف نہیں ہے یوں ہی سنہ دعا تشاہود بلند آواز سے پڑھا تو خلاف سنت ہوا مگر سجدہ صحاف نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ ان مسائل کو سیکھ کر اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین